میرے نام محمد علی و محراشی صبح صبح کا ٹائم ہے منڈے کا دن ہے اور سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں کائی سنتیمم کی اپ ڈیٹس دینے کے لیے پیدا تو یہ میں اوپر سے دکھا دوں گی میرے پاس سپیس ہے چھت پہ بس اتنا سا ہی ایریا ہے جس کے اندر مجھے سارے پلانٹس کو منیج کرنا ہوتا ہے تو یہ لیف سائٹ پہ کیاریاں بنی ہیں تین کیاریاں ہیں جس کے اندر مکس ویڈیٹیبلز لگی ہیں پھر اس کے بعد یہ سامنے وال کے پاس ٹوپیٹو کی ورائٹی ہے انڈین ڈیلیا ہے اور وہ اگر آپ دیکھیں گے لیف سائٹ پر فلارس نظار رہا ہے وہ پیٹونیا کا کلیکشن ہے تو پیٹونیا کے پر بھی ایک دیٹیل ویڈیو بنا ہوا کہ میں نے کس طریقے سے انہیں فلارس بنچ میں لے کر آیا ہوں تو ابھی آج ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بس دکھاتا ہوں اپ ڈیٹ سی ٹرائس انٹیمم کی یہ میں نے ایک پلانٹ لیا تھا ٹرائس انٹیمم کا اور اس کی ایک کٹنگ لے کر آیا تھا دو پودے ہیں یہ الگ الگ اور یہ پورٹین انچز کے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں تھرٹین انچز کا پوٹ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور ایک کٹنگ تھی بھی بلکل تو آپ دیکھیں ان کا سائز دیکھیں کافی ہیوج ہو چکے ہیں اس سے پہرے بھی میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا ان کا تو آج کی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ اس میں اب برڈز آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے برڈز نکل رہے ہیں اور اگر میں دیکھا ہوں آپ کو قریب سے تو یہ دیکھیں یہ یہ برڈز اس کے اندر نکل رہے ہیں اور یہ ایک پلانٹ ہے جس میں اتنے سارے برڈز نکل رہے ہیں یہ ہے بنچ کی صورت میں نکل رہے ہیں برڈز ہر اس ٹیمپ پہ بہت سارے برڈز ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں یہ ہے ایک یہ ہے اور دکھاتا ہوں آپ کو اس طرف سے یہ ہی ہے یہ پلانٹ ہوں گیا دوسرے پلانٹ کے دکھاتا ہوں یہ اس کے پر یہ آ رہے ہیں یہ سارے برانچز اس کے اوپر سب پہ برڈز آ چکے ہیں اور یہ ہے یہ یہاں سے نکلنے اس کے پر یہ دیکھیں گا یہ رہی یہ رہی یہ سب پہ برانچز برڈز آ رہے ہیں تو بس یہ دکھانا یہ تک کہ ایک پلانٹ ہے اور کتنے سارے ہیں میرے خیال سے تو تقریبن ففٹی آراؤنڈ تو ہوں گے یا ففٹی پلس ہوں گے جبکہ میرا ٹارگٹ کچھ زیادہ تھا لیکن میں نے بہت دیر سے سٹارٹ لیا تھا اور میرا برڈز بھی بہت دیر سے آئے جس وجہ سے میں اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا اپرل سے میں ایک دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کروں گا جس میں سے میں ویکلی بیسز پر اپ ڈیٹ سے کھاؤں گا انشاءاللہ اس میں میرا ٹارگٹ ہے کہ اچھے خاص سے بڈز لے کر آنا ہے ایک پال کے اوپر ایک گملے میں اور ایک پلانٹ میں ایک اور اس کے لئے میں پلانٹ ہے اس کا بھی میں دکھا رہتا ہوں تو یہ ہے دوسرا بلکہ تیسرا والا پوٹ ہے جو کہ میں نے نیچے رکھا ہوا ہے اور باقی جو دو پوٹ اوپر رکھے ان کے لئے میں نیچے ہی لیا ہوا یہ دیکھئے گا اس کے پر پہلے تو اس کو دوسرے میں دیکھنا کہ اس کا سائز اس پلانٹ کا اتنا ہو گیا کہ مجھے منیج کرنا مشکل ہو رہا ہے اور یہ ایک ہی بیس کی سٹیم لے کر آیا تھا تھا 3 انچز کی سٹیم تھی اور اب یہ دیکھیں ہائٹ کتنی ہے اس کو سمالنا مشکل ہو رہا ہے یہ سائیڈوں سے اس کے برانچز گر رہی ہیں میرے پاس اسٹیکس نہیں ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں کتنے سارے برڈز آ چکے ہیں برچز کی صورت میں ہیں اور یہ صرف ایک پلانٹ ہے اور یہ صرف ایک پلانٹ ہے اس کے اوپر میرا بلکل ٹوٹلی فوکس اس کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر جو تمام فلارس ہیں برڈز کھل رہے ہیں ان کے اوپر فلارس مجھے لے کر آنے ہیں کرائیس انٹیمم میں اکثر یہ ہوتا ہے یا اور کسی پلانٹ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ پلانٹ ہیلڈی نہ ہو تو کچھ برڈز ہوتے ہیں پروپر کھل نہیں پاتے کیونکہ رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے تو مجھے اس میں ایسا نہیں کرنا مجھے اس کے تمام برڈز کو اوپن کرنا ہے اور اس پورا پلانٹ کا فلارس سے بھڑنا ہے تو یہ تھی آج کی پرائیس انٹیمم کی اپ ڈیٹ اب انشاءاللہ جب اس کے فلارس اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب یہ پلانٹ پورا پھولوں سے بھر جائے گا تو اس کے بعد میں اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا تو یہ تھی بس آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کو ایک پیٹونیا میں دکھاتا ہوں دوبارہ صاحب روموں کو تاکہ اس کے بھی ویڈیو میں انشاءاللہ بنا ہوں یہ ہے اس سے پہلے میں نے دکھائی تھی ایک ویڈیو جس میں فلارس نہیں تھے اب اس کے پر کچھ آنا شروع ہوئے اور یہ پوری جو پوٹس ہیں سب ایک دوسرے سے فل ہو جائیں گے فل آف فلارس ہو جائیں گے اور کوئی بھی لیک نظر نہیں آگے اتنے زیادہ اس کے نظر پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی ویڈیو آج کی امید کرتا ہوں اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں گی اور باقی نیکس ویڈیو کے لئے ویڈ کریں انشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی کوششن ہو کیسے ریلیٹڈ کی کیسے گروہ کریں گے اسی طریقے سے بڑھ جائیں اگر آپ بلکل ہی کم بات کریں تو کم سے کم سو پھول آنے چاہیئے ایک پرانڈ کے اوپر جتنے زیادہ آئیں اتنا زبر جستے تو اس جیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کوئی سوال ہے تو فیلال کرنٹ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے لیکن بعد میں جو ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا تو وہ آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھا جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ